موسیقی دمش میں سفارت آنے پر حملے کا جواب ایران کا اسرائیل پر حملہ 110 بلیسٹک میسائل 36 میسائل اور 150 ڈرونز تاہے اسرائیلی پوچھ کا لگیت میں ائر بیس کو نقصان پہنچانے کا اطراف یمن سے اسرائیلی شہریت احلاق پر بھی ڈرون حملہ ہزباللہ نے اسرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا امریکہ ورطانیہ اردن نے درجلوں ایرانی ڈرونز مار گرائے اسرائیل کا دفاع سسٹم آئرن ڈرون کے ذریعے مطادفی ڈرونز گرانے کا بھی دعویٰ ایران کو حملے کی سزا ضرور ملے گی اسرائیلی وزیراسل نتن یہو کا بیان اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے حلاف کاروائی کی منظوری دے دی ایران کی غیر معمولی حملے کا شدید رد عمل ہوگا اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اچلاس آج طرف کر لیا گیا پاکستان کا مشرقی وسطہ کی صورتحال پر گیری تشویش کا اصحار صورتحال کی تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہی ہیں کشیدگی میں کمی کے لیے کئی ماں سے آرمی کوششوں کے ضرورت پر سور دیا تازہ واقعات سپارتکاری کی ناکامی کا اصحار ہے دفتری ہارچہ کا ایران اسرائیلی کشیدگی پر رد عمل حکومتی کوششیں بھی رنگ لانے لگی سعودی عرب کا پاکستان میں سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ وزیری ہارچہ کی سعودی وفد سے آئندہ پاکستان آئے گا مختلف مایدوں اور مقامت کی سیاہت پر دستہت ہوں گے سعودی وفد سے صدر آصف علی زرداری مزریعاصم شہباد شیف اور آرمی چیف جنرل سید منیر سے بھی ملاقات کریں گے لاہور کے علاقے اسلام پورا میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے فائرنگ آمیر تامبہ نامی شخص شدید زخنی پولیس کے مطابق آمیر تامبہ نامی شخص بارتی دہشتگرد سرجید سنگھ پر جیل میں حملے پر ملاوستہ اور کراچی وہ متعلی براکو میں بادل برس پرے سب سے زیادہ بارش ناسیم آباد میں 20 میلی لیٹر ریکارڈ کی گئی گلشن حدیر اور پیسل بیس پر 17 میلی لیٹر ریکارڈ کی گئی بارشوں نے تباہی مچا دی پانی دکانوں اور گھروں میں داہل ہو گیا ندی نالوں میں تبھیانی شاگی ایوان جیوی کی نیوز سٹوڈیو سے فیلوک کے لیے اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان جیوی سب پہ نظر اندر کی خبر